اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم زہرہ کا چین زندہ ہے آئے 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 ہماری سوچوں میں زہرہ کا چین زندہ ہے نظر نظر میں شاہی مشرقین زندہ ہے نظر نظر میں شاہی مشرقین بولے کرو یار زندہ ہے نظر نظر میں شاہی مشرقین زندہ ہے سنہ پہ بول کے ثابت کیا ہے مولا نے کیا یزید مار گیا لیکن حسین زندہ شاباش ہاں تو چالی والا بولے حیدری آپ سلامت رکھیں آپ سلامت رکھیں مالک تاڑیس کا جزا فرمائے اپنے اپنے رزق کے جزا فر واسطے باوازِ بلن صلوات علاوات کرو ملکے اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے اچھی آوازنال صلوات پڑھو حجت القائم ولی الاس بقیت اللہ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور اچھتا جیل واسطے باوازِ بلن صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد صحیبان مہترم موالیہ نے حیدر کرار میں بادشاہ حسین دے تمام مدہ خانہ دا جوڑے بردارا جناب دی پیشنچ حاضر ہو کے کائنات دے وارس حسین بادشاہ دا ذکر یعنج کیون آکھاں کے مملکتے ایز دی دے پرائیم منسٹر حسین دا ذکر حصول دی نماز سمجھ کے ادا کرنا چاہنا اور ممبر رسول دے کھڑا ہو کے کائنات دے اس بادشاہ دا ذکر کرنا چاہنا دا جڑا تراب دے ویچھے مسلطے بے کے تاتو سرادی رگانچے چل دے ہوئے پانی تے ٹور دے ہوئے کیڑیاں انو بریز کتا کر دے ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکے چلو جے بلند آواز دے سلوات ہزارا چھکی آواز نہ سلوات پڑھا محمد سے وفاداری کروگے توجہ ہے جی سارے حضور محمد سے وفاداری کروگے نہایت ہی سمجھداری کروگے اور تمہارے ہاتھ چومیں گے ملائک اگر ان سے عزاداری کروگے آئے 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 آپ سلامت رہیں میرے مولاد عزت 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 بلند سلوات تلاوت کرو ملکے کسیدے کافی سارے پڑھنے میں یہ تُسا سات دیتا تھے سردر شاید ایک کسیدے تھا بھائی جان نے حکم کی تا ہے تو میرا دل چاندہ ایسے کسیدے تو میں اپنی نو کری دا آغاز کروں پڑھئے جی کسیدہ کوشش کریں بولن دی آرجے لفظات جی سمجھا رہتے ہیں علی دے عشق وچے لگ علی دے عشق وچے لگ لگ علی دے عشق وچے لوگ علی دے عشق وچے لوگ عقید بول پہندے لگ علی دے عشق وچے لوگ عقید بول عشق وچے عشق وچے عشق وچے عشق وچے عشق وچے عشق وچے عشق عشق مور شاہ جی مالک عشق مدرلال جنبی بات یا سرباز جنبی بیجان دو علمہ عشق عشق وچے لگ عشق 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 بل بول پیندینی ہے علیدِ عشق وچے لوگوں عقیدِ بول پیندینی ہے جے بندہ بولنا پا بھی ہے تے شجرِ بول پیندینی ہے ہاتھ اٹھاؤ علی والا جزت نال بولے حیدری نبیان ننعرہ حیدری حلالی دی پچان سارے علی والے جگردی گوسرو کر کے یا زبان علی والے مل کے بولو بھئی حیدری علیدِ عشق وچے لوگوں عقیدِ بول پیندینی ہے جے بندہ بولنا پا بھی ہے تے شجرِ بول بھائی جان تُسا منو کسیدے دا حکم کیتا ہے تا میں شروع کیتا ہے ہون میرا ساتھ بھی تُسا ڈے بنائیں جے بندہ بولنا پاوے تے شجرِ بول پیندینے اسی بھائی جان کار دیا یا حسین اے اٹھنالا ہاتھ کے بلا ساڑھے سینے تے نہیں یہ زیدیتِ موتے تماشا لگ دائیں یہ میں کہا لے نا سیدہ والے علیو یہ میں کہا لے جی اے اٹھنالا ہاتھ ساڑھے سینے تے نہیں یہ زیدیتِ موتے تماشا لگ دائیں لوگا اس بات دے وجود نتراشا انہا کھا اتراز کی تا بلکے انہا کھا مین روڈ بلا کر کے جلوز دے شکل بڑھا کے علم بازدہ ہاتھ تجلائے کے مین روڈ بلا کر کے ماتم کیوں کر دے ہو وجہ کیا آئے میں کیا حیران نہ ہو پریشان نہ ہو ہاتھ مومی دسا ہوا افسا حسین وادشا دا ماتم کیوں کر دے یا توجہ دا تالیبا اے ماتم دا اثر وے کھو کبر وچ شاد ماتم دی صبح خاموش ہو جاوے دے سینے بول جیو ہاں سلامت رہے ہیں بھئی ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا ہیدری یا علیہ السلام بہت مربانی زبان خاموش ہو جاوے تے سینے بول پیندنے عقیدے بول پیندنے شجرے بول پیندنے سینے بول پیندنے عقیدے توجہ ہے جسا رہاں دی کیبلا ایک شیر پڑ دیماغ تو سبتہ پھر حسین دیماغ میں بیٹھے ہو اس ذکر دی تاثیر بیان کر لگا اس ذکر اچھ باور کتنی ہے اس ذکر دی تاثیر کتنی ہے توجہ دالیبا یا سرباز جنوی دو علمہ دے درمیان چھڑاؤ کے بھائی جان اے باتا کھندہ ہاک رکھ 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 گال زبان رکھ دا ہویا بڑھ دا اتھا کی میں او نا بولیا علی دے ذکر دے بچ آف کہ گونگے بول آہا ہاتھ اٹھو حیدر 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 آہو بڑی زندگی طرح ہے بہت مہربانی کی بلا کوئی طبیعت لگی جناب دی حجمہ کے دو طرح کا سیدھے پڑھنے نہ ہو اجازت ہے نا سارے آدھی بھائی جان اجازت ہے تاڑی خیر ہو ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولادی اس سلوات بھائی جان کل گزریے یارہ زکاد کیوں ہی گالے جی کل جشن آئی اٹھویں بادشاہ والی خورا سان تو بادشاہ میرا دل چند ہے کہ بلکل نمہ قصیدہ امام رضا بادشاہ دیزتہ سنوات ایک سلوات میرے مولادی عزتہ رضمت بلند آواز نہ پڑھو ملکے اٹھو آو مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے توجہ ہے جی سارے ہیں میں کہا جی مشہد میں خلد کے جیسا روزہ رضا کا ہے آود سائیمہ میں رضا بات چھا کس عزت مالکین کس شاند مالکین توجہ سے طالبان مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا ہا روزہ رضا کا ہے جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ رضا کا ہے بہت مربانی بھائی جان جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ رضا کا ہے ایک شہرہ دمجی امام رضا بادشاہ دی کچھاری لگی ہوئی ہے امام تخت تشریف فرما سامنے لوگان دا بہت بڑا حجوم مولاد ملانگ بیٹھے ہوئیں امام رضا بادشاہ اپنے دادے علی بادشاہ دی زد سنا رہے ہیں شان بیان کر رہے ہیں ایک چڑی درخت تے بیٹھی ہوئی ایک کیڑا کم کریا درخت توڑ کے امام رضا بادشاہ دی نلین دا بوسا لے کہ پھر اٹھ کے درخت تے بیٹھ جاوے آئے 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 توجہ ہے جی سارے ہاں دی وات درخت توڑی امام رضا بادشاہ دی نلین دا بوسا لیا وات اٹھ کے درخت تے بیٹھ گئے جدہ تیسری وار اعمل ہویا نا امام رضا بادشاہ دی نلین پاک دا بوسا لیا درخت تے بیٹھی زمین تے ڈھائے کے مر گئی ایک ملانگ اٹھیا مولا ایسا ہونے دے دے پایا مولا اے چڑی درخت توڑ دی ائی توڑی نلین دا بوسا لین دی وات درخت بے مولا زمین تے ڈھائے کے مر گئی ہے امام فرمایا پریشان نہ ہو میرے کو لیا ملانگ چاہی امام دے ہتھاں تریکھی امام پھوک ماری چڑیوں ڈن لگ پای حیران پریشان قدمہ تے اتھلا کیا دا مولا اے مردے نو زندہ کرنا ایسا نبی دا کام نہیں مولا مردے نو زندہ کرنا تھا ایسا نبی دا کام نہیں امام دے چہرے تے جلال آیا ملانگ دے پاسے وے کردن تو فقط ایک چڑی دیگال پیا کردن آتنو میڈا ساما میرے کہنے پر ہر ایک شے اپنے لب کو دھولے میں کہہ دوں کو مردائے اٹھ کے حیدر حیدر بھولے آئے 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 ہاتھ اٹھاؤ بھئی آئے ذریعہ بہت مربانی بہت مربانی جی میں لکھواریا کھا سارا دا پروگرام اے دوبارہ پڑی یہ جی ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد نال بولے آئے ذریعہ امام دے چہرے تے جلال آیا امام ملانگ دے آکھے چاک پاک گال کڑی فرمین تو فقط ایک چڑی دگال کیا کر دے آتنوں میں دو سوان میرے کہنے پر ہر ایک شے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں تو مردائے اٹھ کے حیدر حیدر بھولے تم جیساں سے لے رہے ہو یہ بھی صدقہ رضا کا ہے آپ کا کیا کہنے بھئی ہے حیدری بہت مربانی بھئی جان بہت مربانی ایک شیرہ ہور پڑی ہے جیسا تھکیتا نہیں جی مزاجہ کے دستے بوجھتا نہیں بڑھتا پہا کھوٹی زندگی دراز ہوئے لوگ اکٹھے ہو کے چند لوگ کی بلا اکٹھے ہو کے امام رضا بات چاہے دربارے چاہے اگے کھلو تو اے مولا دا نوکر مروف کرخی فرمین دن کی میں آئے ہو اصا رضا بات چاہے نو ملنے فرمایا کیوں اصا مولا دے کی اپیل کرنی ہے مولا ہر سال دریادہ پانی چاڑ آن دائے سڑھا بہت بڑا نقصان ہو جان دائے سڑھیا فصلہ تباہ و برباد کر رہن دائے مروف کرخی مسکرہ کے فرمین دن اتنے جے کم واسطے مولا رضا دکھو ایک کم میں کر دے سن جلدی کرو کاغذ کلم دوات لے وہاں مروف توں ہاں جلدی کرو کاغذ کلم دوات لے ہو کاغذ کلم دوات لے رکھا لکھیا بند کتاب اچھا بھئی اس دے پہلے شیر دے وچ ایک لفظانہ من ماننی میرے بزرگ تشریف فرماؤ جوان ماتمی پڑھے لکھے چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ من ماننی کا مطلب مرضیوں والا مرضیاں کرنے والا اگلے مصرے دے وچ اگلے شیر دے اگلے مصرے ایک لفظہ سی پانی پانی مثال دے تو عورتے فلان بندے نے فلان بندے نو گال کر کے پانی پانی کر دیتا بات سمجھے چاہے مثال دے تو شرمندہ کر دیتا شرم سار کر دیتا من ماننی دا مطلب مرضیاں کرنے والا پانی پانی دا مطلب شرم سار شرمندہ کر دینے والا توجہ دا طالی بابای جان اے وے کیا دن جلدی کرو مروف کرخیا دینا رکھا لے ہو کاغذ کلم دوات لے ہو کاغذ کلم دوات لائے رکھا لکھیا باندھ کی تا انا دے ہاتھ تے رکھیا فرمایا جلدی کرو دریاد کنارے چھ لگے جاؤ دریاد کنارے دے جا کی مہم روگ دا رکھا دریاد چھ سٹی آئی تے صاف لفظہ چھ واضح لفظہ چھ دریانوں مخاطب ہوگے گالا کھائی رضا بات چھتا نوگر مروف کرخی گال کری پیادر سنا بھئی باک رضا کانو کرو من مانی کر دوں گا میں نہ مانی میری تو پانی پانی کر دوں گا میں آئے 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 جس حسین دے ماتمی نو سمجھا جائیے بھئی سلامیں حید علی شالہ وسے حسین دے ماتمی توڑی زندگی دراز ہوئے عباد رہنوں گھار واسطے رہنوں جت سے ذکر محمد والے محمد ہوگئے سرکار مروف کرخی وے دریاد وے چھلوکہ سٹی آئی تے صاف لفظہ چھ واضح لفظہ چھ دریانوں آکے مروف کرخی گال کری پیادر سنا بھئی پاک رضا کانو کر ہوں من مانی کر دوں گا میں نا مانی میری تو پانی بانی کر دوں گا میں جلد کر دو رخ بدل لے یہ علاقہ رضا کہہ آئے 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 کھاڑی زندگی دراز ہوئے ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو میرے مولا دی سبتے پڑی ایک کسی دہور تو پڑی خیر ہو بجی حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ اس مجلس اس امام بارگاچ جتنے بھی شاعر بیٹھے ہو وہ میری گال دی تاہید کرسا جتھے لفظیں ورنہ استعمال ہو جاوے نا وہ تھے کبلا پہلی بات اگلی بات دے انتظار چاہ جاندی ہے یہ مہیں گا لے جی ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکہ ایک سلوات اور بلند آواز نہ پڑو جی ملکہ اجازت ہے میرے جاچو جان پاکستانی پورے وردہ بہت بڑا نام کسی تارفت مہتاج نے عزت مواب عالی مرتبت جناب اکیب دا ملک علی عباس صلی اللہ علیہ وسلم مالک ایندہ سایہ ساڑھے سلامت مالک سفر بے خطر فرمان توجہ ہے جی سارے ہاں دی حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے آئے 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 جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے میرے مولاد عزت عظمت پہ باواز بلند سلوات علاوات کرو ملکے چلو کوئی گال نہیں ہونوچی آواز نل سلوات پڑھ رہو دم جانتے حسین جانے 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 زندگی اند نام کر سر آم کر دم جانت حسین جانے دم جانے تے حسین جانے سر آم کر دم جانے تے حسین جانے سار چاہو حلالیو کائنات کی مد مصریہ سرباز جنوی جناب دی زیافت ایمانی تک پچھاونا چندہ تے بات کے ڈیاکنا چندہ باقیہ توڑے بچیا نبیاد راہب روندہ روندہ سرکار محمد مصطفیٰ دے دربار چایا آکے اولاد دا سوال کیتا بھائی جان توجہ گئی جئے گا سرکار محمد مصطفیٰ لوہ محفوظ دا متعلقہ کر کیا دن جا تیرے مقدران چولا لکھی نہیں سرکار اے نہیں فرمایا ہے نہیں فرمایا لکھی نہیں روندہ یا دربار محمد چھو باہر آیا مدینہ دے چھوکچ کھڑاؤ کے رونہ شروع کیتا حسین دے نگاہ پہ گئی کسے نو روندہ ناو اکھڑا لے حسین دے قدم رکھ گئے فرمایا لن نانا سلمان جاؤ اندے کول جا کے روندہ سبک اچھو روندہ کیوں ہوئے جناب سلمان ٹردے ٹردے قریب آئے لیک کیا دن بندہ خدا روندہ کیوں ہوئے دسات سہی روندہ کیوں ہوئے آدھا شام دا بازدہ بے اولادہ مدینہ والے سیدہ دیا بڑیا مسئولیاں سنیا اندے دارتے آیا لوہ مفوض مطالعہ کر کیا دن جا تر مقدرہ جو لاحب لکھی نہیں مایوسوں کے گھار جا رہیا جناب سلمان میں کیا دن مایوسوں کے گھار نہ جا او سامنے حسین کھڑائی تیرے سارے رنجوں گام دکھ در تکلیفہ پریشانیاں دور کر رہے سی آدھا کیڑا حسین اشارہ کی تاس میرا کام ڈائے اے بچائے چڑا کام نبیاں دا سلطان نبی نئی کار سنگیا اے بالکی میں گھر سی چھتو بار 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 رہ بائی جان بچا کھا بچائے 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 چناب سلمان رہب دا موڑا ہلا کے گھر کریا جن بار بار بچانا کھتو نی جان دا آتنو میڈا سوا افجین شادی اگل رب بین ٹال دا بڑ جا سوالیں تونی زہرہ دلال دا آئے 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 دن بار بار بچاناک 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 تونی جان دا آتنو میڈا سوا سنا بھئی اے دشان شادی اگل رب بین ٹال دا بڑ جا سوالیں تونی زہرہ دلال دا لوہ دی تیر دا تقدیر دا کم جانتے حسین جانے کم جانتے حسین جانے آئے 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 کم جانتے بولو تو سے یار کام جانے تے حسین جانے اسی حسین بات چھا تھا ماتم کیوں کر دیا اس زنجیر زنی کیوں کر دیا توجہ ہے جی سارے آنے گھبرا تھا نہیں گئے یار شیر پڑی اگلا اسی حسین بات چھا تھا ماتم بھائی جان بھائی صفدر جی کیوں کر دیا اس زنجیر زنی اصام کیوں کر دیا سنا بھائی ہے ماتمی سخیتہ بڑھنا عالی عزاز ہے زنجیر مارے ساٹھی اصلی نماز ہے بھائی جان دم جانے تے حسین جانے کم جانے تے اس در شیر دیا کر ایک ٹھےس پنجابی دا لفظ کافی اچھ استعمال ہوئے چاچو جانتا ہی توجہ تالیبہ دام جانے تے حسین جانے کم جانے تے حسین جانے ٹھےس پنجابی دا لفظ استعمال ہوئے اگر گل ذہن اچھ قیام کر گئی میری آج دینا اکری دا مقصدہ لو جاسی توجہ تالیبہ زنجیر دا ماتم کیوں کر دیا سنا بھائی ہے مات میں سخیدہ بڑھنا آلہ عزاز ہے زنجیر مارے ساڑے اصلی نماز ہے در نہیں کس کی سمدہ ساڑے جی سمدہ آہ 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 یا علی علیہ السلام ایک سلوات بلند آغاز نہ تلاؤد کروں مل کے آہ آہ پانچتو چھئی منٹو میری اور نہ کریے کیونکہ ساڑھے بزرگ بھی تشریف لائے آئیں تو زیادہ دیر بٹھانا مناسب بھی نہیں مالک انہ دے سفر بے خطر فرمال علمہ والے بادشاہ دی عزت ازمدہ قصیدہ جی اسے میں مسائب پڑھنے دو وین کر کے میں میرا اپنے بزرگان دے حوالے کر دیں پڑھئے جی قصیدہ آہ وفا غازی ہے حیاء غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے میں آگا کہا جی وفا غازی ہے حیاء غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے سمجھ آرہی ہے نا میرے لفظان دی فردسانی کائنات دی قیمت دی بلکہ میری زندگی تو بھی قیمتی میری زندگی تو مہنگی فردسانی کی بلا انتہائی توجہ زہ طالبان جھڑوی بات کری آگا پی ہے توجہ زہ طالبان وفا غازی ہے حیاء غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے ہاں ہاں وفا غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے ہاں ہاں وفا غازی ہے ہاں یا غازی ہے ہاں یا غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے ہاں وفا غازی ہے ہاں یا غازی ہے درسامہ کی میں ہے کہ کیا غازی ہے بخا غازی ہے ہی آگازی ہے جسا باکی ہے کہ کیا غازی ہے کو کو غازی ہے ہی آگازی ہےостہ باکی ہے کے کیا غازی ہے ہاں نبی سہنے دے دعا ہے ظاہرہ مگر ظاہرہ دے دعا آغاز ہے بڑا مان ہے ابباؤس تے علیدیاں دھیان میں کہا جی بڑا مان ہے ابباؤس مولا تے علی بادشاہ دیاں دھیان دو علمان دے درمیان اچکڑا حسین بادشاہ جمی مردی زدی قصہ میں بھائی جان میرے بعد مسائب دا پہاڑ تشریف فرمائیں کسے حسین بادشاہ دیکھ مات میں میری گال دیتا عید کار دیتی میری آج دینا اکری دا مقصد آلو جاسی میں آگ کیا جی بڑا مان ہے ابباؤس تے علی دیاں دھیان ابباؤس تے لہن دی دے رہی کربلا تلے کے شام تک مسلمان اتنا علی دیاں پترانوں نہیں مارے جتنا علی دیاں دھیانوں مارے ظالمان دے رہین راج راج ماروں انا دے مان موک گئے ظالمان دے رہین راج راج ماروں انا دے چھڑا مانا لے ٹور گئے تائیوں پیادا انہوں غازی جھڑے آزین اتو تے انہوں کی تائی شمار اعلان کتا ہاساس کے پیادا کوئی فکر نہیں ہونڈ کر چھوڑو زینب دا سار ارے یا حسین آئے کوئی فکر نہیں ہونڈ کر چھوڑو بی بی دا سار ارے ہونڈ کر چھوڑو زینب دا سار ارے نمی پیادا انہوں کیا جب آؤ وہ حسین جب آؤں ہونڈ کر چھوڑو زینب دا سار ارے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ جنا مینہوں کا او کم بی لاش وفا دے او خالق دیئے آنکھیں غیرات دا سلطانی آر غازی روکی آرالی ماں دیچ رکشی مرمائی ویکا میڈا اوہ دا فضل ایک وین ہور کرنا ہے لہ بیٹھا یا باس غریب دی کیڑیاں لتے کربلا اوہ دیٹی بیاں چکڑا اٹھ دائیں کڑا جھن دائیں تے رو رو کے پیاد ابباس کین لتائیں میں ڈاڑا غریبا ابباس میری دید موک گئی ہے کمر جھوک گئی ہے میں نوے ڈساؤ کین لتائیں حسین دے ممبر دیزادی کس میں بھائی جان پاس نالو والا یہ مولانا گھول نوکر ایتھ جھناؤ اوہ کاتے با میں سوکا اٹھ دا جھن دا اٹھ دا جھن دا ابباس دے کول آیا حسین ابباس نو چامن دائی رادہ کیتایا غاوی دی دین بھائی ہے حسین دے پاس نٹائے رو رو کے پیاد میں ڈلاش نچام ہے اکبار نہیں اوہ دے ابباس نے رو اوہ الو آیا آدھ مولا میں ڈہ داریا تو تھا دیکھ کے تلیا وہوں اوکھا اکبار اوہ دوڑے گال ویچ اکبار اوہ پائی پائیا توڑا پتہ رہے ساتھ نبایا آدھ مولا میں ڈی ہے مجبوری میں ڈیا آتھ کوئی نہیں تو تھکا ہویا اے زہرہ آدھ مولا میں ڈی ہے مجبوری میں ڈیا غاوی دی آدھ مڈلاش نچام ہے آدھ مڈلاش نچام ہے آدھ مڈلاش نچام ہے